بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست جودی فانزیر آپ کو سپورٹسون میں ویلکم کہتا ہوں جی آج کی بات کریں جی ارشن عدیم آج پاکستان کے لیے اولمپکس کا جو ایک ٹائٹل کی خواہش ہے پورے پاکستان کے لیے وہ آج اپنا جیولنٹھو کا فائنل میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اگر ذکر کیا جائے اولمپکس کے حوالے سے تو بتیس سال پہلے اگزیکٹ آج کی ڈیڑھ میں پاکستان نے کانسی کا تمگہ حاصل کیا تھا ہاکی میں اور یہ کافی انفوچنیٹ اور سیڈ چیز ہے کہ اتنا لمبے ٹائم تک پاکستان کوئی اولمپکس کا میڈل حاصل نہیں کر سکا اس پہ ہم اکثر بھی بات کرتے ہیں اور آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کو ڈیریکشن اپنی ٹھیک کرنی ہے سپورٹس کے حوالے سے اور آج ہم پوری نشن ارشن ندیم کو سپورٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے اور وہ پاکستان میں میڈل ایک ہے ہماری تو خواہش ہے دعا ہے کہ وہ اٹھلیس کوئی میڈل کے ساتھ اگر گوڑ لینے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی پوری نشن کے لیے کچھ بڑی ایچیومٹ ہو نہیں سکتی اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں جی آج ہمارے ساتھ بہت سپیشل گیسٹ ہیں ان کے تفسرے پورے پاکستان بڑے غور سے سنتے ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جی ون اور نولی تنویر احمد کی اسلام علیکم تنویر بھائی تنویر بھائی کرکٹ سے تو بیسلی آپ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکیشن کریں گے خوکلی آپ سے عرشن ندیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آج فائنل کھیلنا ہے کیا میسے دیں گے اور یہ کتنی بڑی ایچیومٹ ہے یہ پاکستانی اور انفورچینٹ پارٹ یہ ہے جسنا میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم نے بتیس سال سے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا کوئی میڈل نہیں جیتا اور لاس ٹائم ٹوکیو اولمپکس کی بات کریں تو یہ پانچوے نمبر پر آئے فائنل میں تب بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا دیکھیں بالکل اور میں ہمیشہ ایسے پلئر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اور میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ سپیشلی جو ہمارے اثلیٹس ہیں ان کے لیے کیونکہ پاکستان میں کوئی دور دور تک کوئی سسٹم نہیں کوئی فیسلیٹیز نہیں کوئی کچھ بھی نہیں جو ہے وہ لے کے ہیں یہ جب پاکستان میں پریکٹس کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا انٹرویو بھی ہم نے سنا کہ ایسی جگہوں پہ پریکٹس کی جاری ہے جہاں پہ پورے پاکستان کے پتری اثلیٹس اس گراؤنڈ میں بھرے پڑے ہیں نہ پریکٹس ان کو صحیح سے ہوتی ان لوگوں سے نہ ان کو صحیح ٹائم ملتا ہے تو مطلب ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے ہمارے اثلیٹس جو ہیں بغیر فیسلیٹیز کے آپ نے تو بتیس سال بعد کی بات کی ہے نا میں کہتا ہوں کہ فیسلیٹیز ہی نہیں ہے جن لوگوں کا عرشب نتیب مقابلہ کر رہا ہے وہاں پہ جا کے وہ بھائی وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح ہمارے گورنمنٹ دیکھیں تو صحیح جا کے ان کو کیا کیا مل رہی ہے صرف اپنے ملک میں رہ کے وہ جو ہے وہ ٹریننگ آسل نہیں کر رہے وہ اپنے ملک سے چھوڑ کے باہر ملکوں میں بھی جا رہے ہیں میرے چوبڑا جو ہے کووڑ کے ٹائم میں جرمنی میں پیکٹس کرتا رہا یہ چارہ گاؤں میں بانس کے ساتھ پیکٹس کرتا رہا ان کا میں نے انٹرویو کیا تو بڑا سٹینج آئے کہ ایسے پھر بھی آپ ایڈیشن میں آ کے پارڈیسپیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو ایک بات یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جا کے دوسری کنٹریز میں ٹریننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ڈیفرنٹ موسم میں جا کے اور مختلف قسم کے ٹریننگ کرتے ہیں دیکھیں ہم مینٹی ساتھ ہمارے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یا دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے دیکھیں اب اسی طریقے سے دیکھیں کرکٹ میں فیسلیٹیز تو بہت ہے لیکن جو بچہ بھی ہمارا نیچے سے آتا ہے آج کے دور میں بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یا وہ بھی اپنے میں سے اپنی منس سے کھجل خواری کر کے اس طریقے سے کر کے وہ وہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سارے بچے اسی طرح ہی آتے ہیں ان کے پاس کوئی فیسلیٹیز نہیں ہوتی ہے تو میں بڑا میں سلوٹ کرتا ہوں ایٹھلیز کو ہمارے بغیر مطلب فیسلیٹیز کے ایسی ایسی بلکل جگہوں پہ جا کے جہاں ان کے کام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پہ جا کے پرٹسٹ کرتے ہیں ریت کے اوپر جا کے میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ کہ وہ عرشن ندیم جا کے وہ تھوہ کر رہا ہے مطلب افسوس ہوتا ہے بڑا ایسی ایسی تنبیر بھئی کہ یہ ہمارا انفرسٹرکٹر کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی کوئی ڈریکشن نہیں ہے کوئی ٹیلنٹ کو اس طرح کنسیڈر نہیں نہیں کہہ جاتا اور کتنی بھی ڈویلپ نیشنڈ ہیں وہ سارے کے سارے سب سے پہلی پرائیلٹی سپورٹس کو رکھتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو ریکنیشن ہے وہ سپورٹ سے ہوتی ہے تنبیر بھئی کرکٹر کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ کافی ٹاپکس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج کے شو میں ساروں میں ہم بات کر سکیں اور آپ کا اپینینٹ جانے ہیں سب سے پہلے جو ابھی سکورڈ کی سیلیکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے جانے چاہوں گا سترہ رکنی سکورڈ اناؤنس کیا گیا دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جگر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کی ڈومیسٹک کوئی ایونٹ ٹونیمنٹ ہوتا ہے یا آپ کی وہ ہوم سیریز ہوتی ہے اس میں بارہ تیرہوں کی ناؤسمنٹ ہوتی ہے ہم نے انگلنڈ میں بھی دیکھا ویسٹ انڈیز کا بھی دیکھا فریقہ کا بھی دیکھا پاکستان نے ستہ لڑکے ناؤنس کر دیئے اور اس میں دو کوشش کروں گا میں سب پہ بات کر سکو بٹ مینلی جو بڑی سیلیکشن ہے ان پہ میں ضرور پہلے بات کرنا چاہوں گا امام الحق کا آپ کا کافی حرصے سے ٹیم کا ٹیسٹ کا تو اٹلیس وہ ایک پرمنٹ میمبر تھا اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا اور ابرار کو آپ نے ایک سپنر کے طور پہ ان کنڈیشن میں یوز کیا تو یہ دو سلیکشن کے حوالے سے آپ پہلے بتائیے گا پلیز تنویر بھئی آپ دیکھیں امام کے بارے میں میں بہت حرصے سے آت کرتا رہا ہوں جب خیر وہ آج جو کھلتا رہا ہوں لیکن اس کی بات چلے وہ کھلتا رہا ٹیم میں سیٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی دیفرنٹ ٹی وی چینلز کے حساب سے یا اپنا جو میرا یوٹیوب چینلز اس حساب سے میں امام کو میسیج دیتا رہا ہوں کہ بھائی آپ ٹیم میں سیٹ ہو گئے ہیں اب آپ کا کام ہے اپنی ایوریج اپنا سٹرائی گریڈ چلے ایوریج کو تو چھوڑ دیں ایوریج تو آپ سلو کھیل کھیل کے اپنے پچاس فرن ساٹھ سترن جو بھی کرتے رہے گی وہ آپ کی ایوریج چلے جائے گی سٹرائی گریٹ بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے امام اللہ کے جتنے بھی رنز ہیں آپ دیکھنے ٹیسٹ کے اندر یا ونڈے پرکٹ کے اندر ان کی بالز زیادہ ہیں رنز کم ہیں بہت کم ایسی انہیز انہوں نے کھیلی نہیں ہے جس میں بالز ان کی کم ہیں رنز ان کے زیادہ ہیں ایورن ٹیسٹ کرکٹ بھی اب بدل چکی ہے لیکن ٹیسٹ کے ایوریdest ٹیسٹ میں ایسا نہیں ہے آپ کی کرکٹ بدل چکی ہے آپ کی کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بدلنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا پہلے ایک زمانہ تھا ٹیسٹ کرکٹ میں نورمل کرکٹ کھیلی جاتی تھی اب دوسری ٹیمز کو دیکھو وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی ڈیفرنٹ شارٹ کھیلتے ہیں ریویرس آگے الٹے سیدھے سویسٹک مارتے ہیں نکل نکل کے مارتے ہیں بیٹس مین بولر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں نئے بول کے اوپر جاتے ہیں اٹیک کرتے ہیں پہلا ٹائم ایسا تھا کہ نئے بول رسپیکٹ دی جاتی تھی امام جو ہے جب وہ نئے بول کھیلتا ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے بہت زیادہ لیفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب آپ اس قسم کی بیٹنگ کریں گے تو ٹیسٹ مکٹ میں بھی بولر کی لائن بن جاتی امیر بھی میں آپ سے بلکل ایگری کرتا ہوں لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو جو بات کر رہے ہیں جو بیس بول موڈل انگلینڈ انٹرڈیوز کیا وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے دوسرا جو موڈل ہے وہ اسٹریلین ہے کنٹرول ایگریشن کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایگریشن ہو لیکن کنٹرول ہو جیسے پاکستان نے وائٹ واش ہوا ابھی اسٹریلیا کے گیس کوئی میچ بھی آپ کا پانچویں دن نہیں گیا آپ نے حفیظ جو تھے وہ ڈیریکٹر تھے انہوں نے کہا جی ہم ایگریسی پرکٹ کھیلیں گے ہر میچ ساڑھے تین دن چار دن میں ختم ہو رہا ہے تو آپ کے جب دو دو دن ختم ہو رہا ہے پہلے میچ تو اس ایگریشن کا بھی تو فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا نہیں 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 اس کی ریزن اور ہے اس کی ریزن آپ کے اوپنرز نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس پلئر ہی نہیں ہے آپ کے پاس پہلے پلئر تو ہوں میرا تیز کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انگلینڈ کی طرح کرکٹ کھیلنے لگ جائیں آپ سیلیا کی کرکٹ کھیلنے لگ جائیں میرا ایک بہتر کرکٹ کھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل ڈیڈ بیڈ کے ساتھ نہ چلے جائیں آپ تھوڑا سا اٹیک کریں جو بیڈ بول ملتی ہے اس پہ جائیں دیکھیں پھر میں وہی بات بلوں گا کہ میں جب پہلے کی پہلے ہوتا تھا آف سم سے باہر بول جاتی تھی لیفٹ ہو جاتا تھا اب نہیں آپ کتنا بیٹس مین ویڈ کرتے ہیں پہلا بول آف سم سے باہر جاتا ہے جتنا بھی سوئنگ ہو رہا وہ جاتے ہیں اس پہ دیکھیں اب جو کرکٹ ہے نا بدل گئی اب تیسٹ کرکٹ میں بھی ایک دن میں تین کی کوشش ہوتی ہے ہم ساڑھے تین سو چار سو رن پہ جائیں ایک دن کے اندر دیکھیں جہاں پہ بہت اچھی بیٹنگ بھی کرتا ہے تو تنویر بھئی یہ جو ابرار کے حوالے سکر آپ سے میں جات کرنا چاہوں کہ ابرار کو ایک سپنر کو ڈالا گیا دوسرا سپنر نہیں ہے نمان اور ساجد ان دونوں کو بھی باہر کر دیا گیا بلکہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تنویر بھئی اس پہ پھر ڈیٹیل میں آپ سے آنسر لوں گا بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک تو آپس آ کے یہ سپنر اور باقی سیلیکشن کے والے سے بات کرتے ہیں سٹے وید از تنویر بھئی ہم سکوارڈ کے والے سے سیلیکشن کے والے سے بات کر رہے تھے ایک سپنر کے ساتھ جانا سترہ رکنی سکوارڈ ہے اور ہم نے دیکھا کہ نمان علی آپ کا پرمنٹ فیچر ہے اس سے پہلے ساجد خان کو بھی رکھا آپ نے ابھی زائد ممود آپ کے ڈومیسٹک میں اچھا کافی عرصے سے پرفارم کرتے آ رہے ہیں کیا پورے پاکستان میں اتنا بڑا لڑکوں کا پول ہے کوئی سپنر نہیں ہے کیا شاہین کے ساتھ ہم نے دیکھا دو تین لڑکوں کو بھیجا گیا تو یہ ایک سپنر عبرار کے ساتھ رکھنا اور عبرار کا ہم نے دیکھا کہ پچھلے چھ سات آٹھ منز میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلی اس نے تو آپ اس سیلیکشن کے واضح سے کیا کہیں گے دیکھے بات پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس پہ کس کا قصور ہے ہمارے کرکٹ بورٹ جن لوگوں کو لے کے آتے ہیں کیا انہوں نے اس کے پر کام کیا ہم تو سیدریز کی بات کرتے ہیں ہم تو سید پیسہ لٹانے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پیسہ لٹاؤ ہر چیز چیز ہو دے گی ایسے بلکل ٹھیک نہیں ہوگی بوس سکلہم مشتاق کو نیشن کرکٹ اکیڈمی میں رکھا مشتاق احمد کو نیشن کرکٹ اکیڈمی رکھا یا انہوں نے آکے کوئی بھی ایک سپنر میں کہتا ہوں چلو یا ٹھیک ہے آپ مکمل سپنر نہیں تیار کرسکے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایک سپنر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کوئی ایک سپنر پوچیس کو بتایا یا کرکٹ گورڈ کو بتایا کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے اکیڈمی میں رہے ہیں یہ ایک آف سپنر ہے ٹھیک ہے اس کی طرف دیان دیں یا یہ لیگ سپنر ہے اس کی طرف دیان دیں آئے مزے لیے نوکری کی پیسے اپنی مرضی کے لیے ہو اور نکل گئے اس کے پاس جو پاکستان ڈومیسٹی کرکٹ میں اتنے عرصے سے جو چھتیس ہزار کوچیس لگے ہوئے یہاں پہ یہاں روز ہر سال کوچنگ کورسز کروائے جاتے ہیں اور سارے کے سارے حیرانگی کی بات سارے پاس ہو جاتے ہیں چاہے وہ لیول ون کر رہے ہیں چاہے لیول ٹو کر رہے ہیں چاہے لیول ٹو کر رہے ہیں اتنے بڑے لکھی ہیں ہمارے کوچیس اتنے زبردست یا ایڈوکیشن اور لوگ سارے پاس ہو جاتے ہیں تنویر بھئی سیلیکشن کے بعد کورس بھی ہوتے ہیں کورس بھی بڑے مزے کی بات ہے بعد میں کیا جاتے ہیں اچھا تنویر بھئی ایک چیز مجھے یہ بتائیے وہ تو پاس کروائے جاتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں اچھا تنویر بھئی ادھر آپ برڈن برڈن آپ سمجھتے ہیں یہ کپتان پہ بھی آتا ہے کہ جیسے سرفراس کپتان تھے چلے مکی آرثر بھی تھے اور بھی ان کے ساتھ کچھ کوچیز آئے جیسے مصباب گر آئے تو سرفراس کے دور میں ہم نے دیکھا سات آٹھ پلئیر بنے چاہین آتے ہیں ہمارے پاس فخر آتے ہیں اماد آتے ہیں شداب آتے ہیں بابر کے ٹنور میں ہمیں ایک پلئیر بھی ایسا نہیں لگا بیٹنگ کی بات کر لیں باولنگ میں جس کو تیار کیا گیا ہو فرمنٹ فیچر کے طور پر رکھا گیا ہو تو یہ آنرس کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں کپتان کا بھی تھا کہ اپنی بینٹ سٹنس بناتا ہے اپنے لڑکے تیار کرتا نہ ٹی ٹونٹی میں ہمارے پاس ہے نہ ہمارے پاس اوڈی اے ٹیس میں دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں دیکھیں مجھے چیز کیا دو سال کے اندر پاکستان کی کرکٹر ختم ہو گئے تھے دوزار سترہ کی شیپنڈ ڈروفٹی کے اندر سہفراز کی کپتانی میں یہ جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں کیونکہ یہی آنا شروع ہوئے تھے نا انہوں نے ہسین علی نے پرفارم کرنا شروع کیا شداب نے پرفارم کرنا شروع کیا اس کے بعد اور پلیئرز بھی جو ہے وہ آتے رہے تو کیا جب دوزار انیس میں اگر میں غلط نہیں بابر نے کپتانی لی تو کیا اس دو سال کے اندر مک سکے تھے سارے پلیئر ختم ہو گئے تھے سب بات یہ ہے کہ پلیئرز کا بھی تو قصور ہے نا میرے سے میں جاں بھی بیٹھتا ہوں جساں آپ نے بابر کا سوال کی ہے میرے سے تو ہر کوئی سب سے بڑے سوال ہی کرتا ہے پاکستان کا واحد آپ بندے جو بابر کو اس کے علاوہ تو سارے اس کے اگیز جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پرفارمس لڑکوں کا دینا بھی تو کام ہے نا یا لڑکوں کا کام نہیں ہے یا صرف بابر کے اوپر لے کے بیٹھ جائے یا صرف بیٹھ کوشٹوں پر لے کے بیٹھ جائے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے تین کی جو ہے وہ کیا پرفارمس ہو رہی ہے صحیح ہے نا تو لڑکوں کو خود بھی دیکھنا ہے اچھا یہ ایک تنویر بھائی جو سجری کے والے سے بھی آپ کی ضرور جانا چاہوں گا محسن اکوی صاحب نے ہم یو ایس اے میں تھے انہوں نے کہا جی انڈیا کی ڈیفیٹ کے بعد مجھ تو ابھی تک ڈیجیسٹ نہیں ہوتی کہ ڈیفیٹ کیسے ہو گئی اچھا وہ اس کے بعد سجری کی بات کی گئی پلیئروں کا بھی کہا گیا جی اب ان پر سینکشن لگ جائیں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہاب ریاض کو انہوں نے کہا جی ہم نے سلیکشن کمیٹی سے اٹھا دی ہے ابھی کچھ دن پہلے وہ مالدیب سے کوچن کوسٹ کر کے آئے ہیں اب یہ ساتھ ہی انڈکشن کر دی گئی ہے وقاع یونس صاحب کی بھی ایک تو پہلے انڈکشن کا بتائیے سجری کے والے سے بتائیے پھر فردر میں جو دومیسٹی کا سٹکچر ناؤنس کیا گیا اس سوالے سے آپ سے بات کروں گا دیکھیں کون سی سجری سی پلیئر کے لیے سجری یہ تو ایک نیا نام دے دی ہے نا اگلی دفعہ آپ کوئی ورلڈ کپ آ رہیں گے کوئی اور کرکٹ بیوڈ اگر وہ ہو لے گا آپریشن کا نام دے دیتے یہ سجری تو ہر سال ہو رہی ہے ہر کیٹویٹی ورلڈ کپ کے بعد ہوتی ہے ہر پچاس آور کے ورلڈ کپ کے بعد ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا اس ٹرم سمجھ آئی بہت ہے یار بڑا کلوس تھا یہ محسن نقی صاحب کے ساتھ محسن نقی صاحب نے اس کو ہٹا دیا اس کے پاس کیا ہوا اسی کپٹ بورڈ نے وہاں بھیجیا مالدیب میں کیوں بھیجا ہے کیا وہ بڑا کوئی دس سال سے کوشنگ ایکسپیرینس ہے اس کے پاس کیا وہ کسی دس سال سے کر رہا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کیسے چلا گیا سرجری کا نام خطب ہو گیا میرا اندازہ یہ ہے کہ سردو میں لوگوں کو بے کوئی پنایا جی خوشی ہم نے کتنا سارٹ گیا وہاں سے اس کے بعد آپ نے اس کو وہاں بھیجیا صحیح ہے اور یہ کسارا کچھ کافمیٹک تھا اچھا بکا یونس کے ٹائم میں ہی سنے 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 نا کون ہے وہاں بھائی وہ کون ہے کتنا ایکسپیرینس ہے کیا ہے تو سرجری سی پلیئروں کے لیے نہیں ہوتی بھائی سرجری گوڑ کے لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جو کرکٹ گوڑ کے عودوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی سرجری ہوتی ہے یہ بات میں ابھی نہیں کر رہا یہ پچھلے دس سال پہ بات کر رہا ہوں صرف جو رسے کے اندر کھیلتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کرکٹ گوڑ یہ سمجھتا ہے کرکٹ اس بیلڈنگ کی وجہ سے چل رہی ہے جو بیلڈنگ کے اندر آفس میں یہ ٹائی کورٹ پینٹکورٹ پینٹ کے بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے کرکٹ چل رہی ہے بھائی آپ کی وجہ سے کرکٹ نہیں چل رہی کرکٹرز کی وجہ سے کرکٹ چل رہی ہے کرکٹرز کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر کرکٹ نہیں ہوگی آپ کے خالی بیلڈنگ کے اندر بیٹھ ہوگی کیا کرو گے بیٹھ کے اندر تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سرجری ہونی چاہیے یہ صرف ڈراما لگایا وہ ہوتا ہے بس صاحب نے آکے میڈیا کو بتا دیا ہم نے سیجری کر دیا ہم نے یہ کر دیا سیجری سی پلیئروں کے لیے ہوتی ہے یہ صرف یہ چیئرمن صاحب نے کہا کہ میں کافی اکیپائیڈ ہوں میں نے ایڈمیسٹریشن کے کام دیکھنے ہے تو اب انہوں نے وہاب کی جگہ ایک نیا بندہ چوس کر لیا ہے ڈیزنگ نیشن سمخواہ تو ایڈوائزر کا ہے بٹ جو اختیارات دیئے گئے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں جیڈیز کے اندر چیزیں ہیں وہ سیلیکشن بھی آ رہی ہے کوچز بھی آ رہے ہیں ڈومیسٹک بھی آ رہا ہے کافی کچھ آ رہا ہے اور دو چاہ دن پہلے جو پریس کانفرنس تھی میں بھی ادھر مجود تھا تو وہ ہمیں لگا کہ سب آل ان آل اب ایتھارٹی وکار یونس کو دے دی جا رہی ہے تو اب ایز ایک کرکٹر ایک ایڈمیسٹریشن کے طور پر میں وہی آپ سے جانا چاہرہوں کہ آپ کے شعال میں ان کا جو کوچنگ کے مسائل تھے ایز ای پلیئر تو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے سر مجھے ایک بات بتائے نا کیوں وکار یونس میرا تو کرکٹ بورٹ سے سوال ہے کیوں وہی وکار یونس جو ہیڈ کوچ آئے تھے پاکستان ٹیم کے اندر جب لگے کوئی کوچنگ کوچ نہیں کیا دنیا کے کوچز نے کوچنگ کوچ کیا ہوا تھا وکار یونسٹ میں صاحب کا ورڈ اس میں سے یوز کر رہا ہوں پھر یہ نہ بولیں خالی وکار یونس وکار یونس بول کے بتتمیزی کرتا ہے اس کی لیگویش ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں وکار یونسٹ صاحب ساتھ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہر کسی پلیئر نے ہر کسی پلیئر جو اس ٹیم کے اندر تھا جتنا عرصہ میرا وکار یونس جو ہے وہ ہیڈ کوچ تھے ٹھیک ہے ہر کسی نے برائی کی اس بندے کی کہ یہ کوچ اچھا نہیں ہے اس کو منیج کرنا نہیں ہاتا اس بندے کو ٹھیک ہے یہ ایکٹیٹیوڈ اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے میں جوائی ہوں سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر بندہ اس کے خلاف وکار یونس صاحب کے خلاف بات کر رہا تھا ٹھیک ہے وہاں سے ان کو نکالا گیا پھر اس کے بعد یہ وہی وکار یونس صاحب ہے نا جب ان کو گرابلا کر کے نکالا گیا تو انہوں نے میڈیا میں آگے بولا گیا یہ کیوں طریقہ نہیں ہے ہم نے اتنا کھیلہ ہماری بیزت ہی ہوئی ہم دیکھیں گے ہم آج کے بعد نہیں آئیں گے بورڈ میں کام نہیں کریں گے یہی بندہ پھر دوبارہ آگے چل کے بولنگ کوچ آگیا بولنگ کوچ میں کیا ٹی ایس بندے نے یہ مجھے بتا دے چکنے وکار یونس میں اپنے ٹپ دے رہی ہے تنویر بھی کیا مارجن دیتے ہیں پانچ دفعہ کوچ رہے دو دفعہ بولنگ کوچ دو دفعہ ہیڈ کوچ تو کیا آپ کے خیال میں جو ایڈمیسٹریشن کی جوب ہے تو ایڈمیسٹریشن کے طور پہ یہ کچھ کر پائیں گے کیا مشکل لگتا آپ کو نہیں نہیں سنیں نا ایڈمیسٹریشن کی میں آپ کو جواب دیتا ہوں نہ سنیں یہ اتنے بڑے بڑے چیمپین بنتے ہیں ہمارے جو لیجنڈ ہیں انہوں نے اپنی سٹی میں جہاں سے انہوں نے کرکٹ سٹارٹ کیا وہاں سے کوئی ایک بولر نکالا جن تک وہاں جا کے انہوں نے کبھی کوئی کام کیا مجھے یہ بتائیں یہ لیجنڈ بنتے ہیں سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے لیجنڈ ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی سٹی کے لیے کیا تیر مارا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کتنا کام نیچے کیا انہوں نے جا کے انہوں نے کرکٹ کھیلی انہوں نے نام بنایا یہ کمنٹریوں میں لگے یہ کوچنگ میں آ جاتے ہیں یہ مل چھوڑ کے وہاں رہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے کمنٹری کرتے ہیں جب کمنٹری سے دل بڑھ جاتا ہے یہ لوگ موڑ میں آ جاتے ہیں اپنی مرضی کی یہ چیزیں چلتے ہیں کرکٹ سے ان کو کیا ان سے کرکٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے مجھے کوئی ایک بندہ جواب دے دے یہ جتنے جتنے بھی ہیں کسی ایک نے یہ نائنٹیز والے جتنے بھی ہیں یہ ان کو پاکستان کرکٹ سے دور رکھو گے یہ نائنٹیز والوں کو آپ کی کرکٹ بہت زبردست ہو جائے گی یہ نائنٹیز والے ایک بھی کوئی پلئر نکال کے بتا دے بلٹ میں اس طرح آ کے آ کے بڑا کوئی تیر ماریں گے اب یہ وقار انہوں نے ساتھ جو ایڈمنیسٹریٹر کی جواب دی ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی بلڈنگوں کے اندر کام کرتا رہا یہ بندہ کوئی بلڈنگوں کے اندر سی او کی جواب کرتا رہا یہ بندہ جس بندے کا ٹریک ریکارڈ اپنی کرکٹ کے اندر اپنی فیلڈ میں زیرو تھی کہ آپ نے اس کو ایڈمنیسٹریٹر بنا کے ساری کرکٹ اس بندے کے آپ میں دے دی ایک طرف جو رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کرکٹر کو ہی چیئرمین ہونا چاہیے پھر کوئی کہتا ہے ایڈمنیسٹریٹر تکڑا ہو اس کو چیئرمین ہونا چاہیے تو پھر کس کو لگائیں اگر کرکٹر بھی نہیں سیپٹیبل اور وہ بھی دوسرا بھی جو جیسے موسیٰ نقوی صاحب ہے وہ بیوروکریٹ ہے یا وہ لیٹس پوز ان کا کرکٹنگ ایکسپیریس نہیں ہے تو وہ پھر کون سے کس سائٹ پہ جائیں گے ہم پھر اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کے الیکشن ہے سب سے بڑی ریزن آپ کا میرٹ ہے آپ کے نیچے الیکشن ہو آپ کے جو اسوسییشن کے پریزننٹ دپارٹمنٹ کے لوگ آئے اوپر گورنی گولڈ میں وہاں سے بڑی ریزن بکر ہو کہ وہاں سے بندہ آپ چیئرمن مناؤ جب نیچے سے آپ کسی کو لا کے بٹھائیں گے اس سے پھر آپ بھی سوال کریں گے اس سے میں بھی سوال کروں گا کہ ہاں بھائی آپ کو لایا گیا تھا آپ نے کیا کیا آپ اپنے بندے لا کے بٹھارے ہو آپ نے کیا کیا یہاں پہ تو بھائی میرٹ ہے ہی نی وہ اوپر سے آتا ہے بندہ چیئرمن مل جاتا ہے اس کے بعد چیئرمن کو سمجھ ہی نہیں آتی دیکھیں کرکٹ ڈیفرنٹ جوب ہے سیاستے ڈیفرنٹ جوب ہے کرکٹ کے پورا ٹائم دینا پڑتا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کیسے لے کے چلنی ہے کرکٹ کے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم جب کسی کرکٹر کو لاتے ہیں ایسے کرکٹر کو لاتے ہیں جیسے جس کو ایڈمینیسنیٹر کی سمجھ ہی نہیں آپ نے اس بندے کو لاغے بٹھا دیئے اب وہ بندہ دیکھتا رہے گا آوئی وہ چھتیس کرکٹر کو پھون کرے گا میں نے دس کی کریے میں نے دس کی کریے یہ کی کریے وہ بندہ سارے کام کرے گا اچھا اس کے بعد آپ کہتے جی کرکٹر چیئرمن لے کے آتے ہیں اب اس کرکٹر کو اس چیئرمن کی پوسٹ کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ کرکٹر نے ساری کرکٹ کی لی دی ہے اس کو ساری بتا کہ میں نے کس سارا کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے آئی سی سی سے کیسے بات کرنی ہے یہ ایک جو ہے یہ کرکٹر کی جو نہیں ہے یہ ہمارے کرکٹر خلق سوچ کہ ایڈمنیسٹیٹر کے لیے اسی فیلڈ کا بندہ ہونا شاہیے لیکن ایسا بندہ رکھیں جس کو ایکسپیرینس ہو اور ایکسپیرینس کے ساتھ ایسا بندہ لے کے ہیں جو آپ کی مرضی کا نہ ہو اگر آپ اپنی کسی مرضی کے بندے کو لے کے آئیں گے تو وہ پھر آپ ہی سنے گا آپ کے شروع پر چلے گا آپ جو بھائی ٹاپ خراب ہے جو چیئر من کی سیلیکشن ہے وہ طریقہ ہی غلط ہے ان کی لیکشن تو ہوتے سارا دمی لیکشن چلتے چلتے جو میرے سامنے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا جو جب ہیڈ کوچ بنے تو ان کی پرائیاں کر رہے تھے ایک کرکٹر ان میں سے کہہ دیکھے کہ یہ بندہ کیوں آیا اس بندے نے تو کرکٹ خراب کی تھی اس میں سے ایک آج تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے دوسرا جو ہے کیونکہ ظاہری پتہ آپ نے کوچنگ میں آنا ہے آپ کوچنگ میں آنا ہے آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے اب یہ جو پانچ ٹیموں کا بن رہی ہے مینٹور ہوگے لیجنڈ ہوگے مجھے پتہ سب دوسیار آنے سب دوسیار آنے اور ایک ہی جگہ کے آنے ایک آپ کسی اور جگہ کو ہو جائے گا ایک ہی جگہ کے آنے یہ میری باتیں لکھ آلیڈی آپ کے اتنا بیزی سکیجول ہے انٹرنیشنل لیول پہ پھر آپ نے کیزن ٹروفی کرانی ہے اس کے ساتھ یہ ایک سو پچاس پلیئروں کو کر دیا گیا باقی انہوں نے دوسو سو دس پلیئروں کو دیا جو دومیسٹک میں تھا وہ کینسل کر دیا گیا جب خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ کو بند کیا تھا تب بھی ساروں نے بڑی آواز اٹھائی مجھے کوئی ایک پلیئر ایسا نہیں ملا جس نے بات نہ کی ہو تو اس ٹائم یہ کہا گیا جی کتنے لڑکا بے روزگار ہو رہا ہے آٹھ سو نو سو لڑکا بے روزگار ہو گیا جب اب یہ دو سو دس لڑکے ابھی بھی ہٹائے جا رہے اور صرف ایک سو پچاس لڑکوں کو یہ منجز کریں گے اور صرف پانچ ٹیمیں بنا دی جائیں گی ایک تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور یہ کتنا نقصان دے سکتی آگے کرکٹ کو بینیفیشل آپ کیا دیکھیں بات سیدھی 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 یہ ہے کہ جو بھی اب یہ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے ٹکٹرس کے لیے بہتر تو نہیں ہے مطلب کس کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بھی کرکٹرز اگر ٹومیسٹ کرکٹ تیل رہے ہیں اس میں سے کچھوں کو پیسے دیے جائیں صرف پانچ ٹیمے کے لڑکوں کو پیسے دیے جائیں باقیوں کو پیسے نہ دیے جائیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے میں نے تبھی دیکھا کہیں پہ بھی آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں کرکٹ کو یہ تو پانچ ٹیمے بلکہ سر جو کرکٹرز تو پیسہ مل رہا وہ تو چلو ملے گا لیکن جو آپ منٹور یا لیجنڈ یا اپنی جان بچان یا اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھ رہے ہیں ان کے مزے ہے نا ان کی مرضی کو پیسہ دیں گے کرکٹ کو اپنی مرضی پیسہ ملے گا اس کے بعد چلے جائیں گے کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا کوئی پاکستان میں رہے گا بات سی دی سی یہ ہے کہ بھائی آپ کے جتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں چاہے آپ کی آر ٹیمیں چاہے دس ٹیمیں چاہے بارہ ٹیمیں جو بھی ہے ہر لڑکے کو اس کے حساب سے پیسہ ملنے چاہیے چاہے وہ پہلا میچ کھیل رہا اس حساب سے دو چاہے وہ پچاس میچ کھیل چکا ہے جتنے میچ کھیل چکا ہے سوچ رہے اور وہاں پہ لڑکا سیلیکٹ ہوتا ہے اس کے پیسے وہاں پہ بڑھا دے لیکن وہ جو پیسے چلتے رہنے چاہیے ہر سال کوشش کریں بڑھائیں 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 میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیمز بھی زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک بات یہ ہے صرف یہ سوچ لینا کہ ہم یوں کر لیتے کر لیتے ایسے کبی نہیں ہوگا آپ کی کر ہمیشہ ہوگی جب آپ نیچے سے کلب کر 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 رہی گے پانچ پانچ کھلتے تھے پورا پورا وی کھلتے تھے صبح رات پیر شاہ اس میں ٹیپ بول بھی چل رہی اس میں سب چل رہا صحیح تنویر میں محسن اکوی صاحب سے بھی پریس کانفرنس میں یہ کوششن کیا آپ کے لڑکے جو دو سال سے پرابلم نظر آیا سب سے بڑا پرابلم یہ نظر آیا کہ آپ لڑکوں کی پیس پاکستان میں چلتا ہے لڑکے لیگ بھی کھلنا جاتے اور آپ پینو سینی دے رہے تو ان کے اندر ایک نراضی ہے تو آپ ڈومیسٹک کیسے کھلوائیں گے پاور کیوں چلتی ہے یہ کون چلنے دیتا ہے پاور کون چلنے دیتا ہے آپ خود چلنے دیتے ہیں جس ادارے کے اندر پلیئرز کھیل رہے ہیں اگر دیکھیں ایک چیز بتا دوں میں کلیئرز کا بھی حق ہے پیسے بڑھوانے کا کیونکہ وہ بھی چاہتے کہ ہمارے پیسے بڑھیں لیکن اگر وہ غلطی زبردستی بولے کہ ہمارے پیسے بڑھاؤ ہم نہیں کھیلنا چاہتے تو اگر آپ سمجھتے کہ زیادتی ہو رہی ہے لڑکے زبردستی کر رہے آپ ٹھیک تو ان کو ٹیم سے پارک کریں آپ ٹیم میں مت رکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو سختی کر نہیں پڑے گی جس طریقے سے دنیا کے اور کرنیٹرز کی کچھ عرصے بعد جا کے ان کا کونٹریکٹ بڑھتا ہے یا ان کی میچ بڑھتی ہے جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اسی طریقے سے پلیرز بھی اپلائر کیا جی سب سے پہلے پاکستان ان کو کھیلنا پڑے گا تو آپ لڑکے تو پہلے ہی آپ سے نراز ہیں مسائل چال رہے ہیں کپتانی کی جنگ میں لیدہ گروپنگ بن گئی تو یہ اب کیسے کمپیل کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان فرس ہونے چاہیے اس میں کچھ غلط بات نہیں پاکستان کا دومیسٹک کرکٹ بھی میچز ہو رہے تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ پاکستان کا فری ہے وہ دومیسٹک کرکٹ کھلے لیکن مجھے یہ بتائیں اگر میں فری بھی ہوں اور اس کے بعد بھی اگر نو سی نہیں دے رہا یہ کہہ کہ آپ پر بہتن بہت ہے آپ سب کچھ ہے تو ایک چیز دماغ میں ہمیں رکھنی چاہیے ہم اسٹیلیا نہیں ہیں ہم نیوزیلنڈ نہیں ہیں ہم انگلینڈ نہیں ہیں ہم اگر پاکستان تین سے ریٹائر بھی ہو جائے یا کرکٹ بھی چھوڑ دے تو دومیسٹک خالی کھیلتے رہے تو دومیسٹک میں بہت پیسہ ملتا رہے گا ٹھیک ہے لڑکے پھر کوشش کرتے ہیں کہ سائیڈ پہ کرو کتنے لوگوں کے دماغ لڑکوں کے دماغ میں آتا ہوگا ہم کھیلتے جائے پیسہ پیسہ جائے 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 ہم نے بنگلہ دیش کے سکوارڈ کی بات کی ایک تو سترہ رکی سکوارڈ چلے حریرہ کو آپ نے چانس دے دیا محمد علی کو رکھ لیا کئی لڑکوں کو آپ نے چانس دیا بہت اچھی بات ہے کامران غلام دوبارہ آگے پہلے بھی بچارے کو سلٹ کرتے تھے کھلاتے نہیں ہیں اب اسی کے پیللل آپ نے پاکستان شہین کا بھی سکوارڈ آناؤنس کیا گیا ہے بنگلہ دیش اگنس اب اس میں آپ نے نسیم شاہ بھی ڈال لی ہے اس میں آپ نے سرفراز کو بھی رکھا ہو ہے اس میں آپ نے ساوشکیل کو بھی رکھا ہے وہ آپ کا وائز کیپٹن ہے تو کیا آپ کے خیال میں جو ایسے لڑکے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سٹار ہیں یا بیک اپ پلان میں ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیئے تھے تیس سکوارڈ کے لڑکوں کو آپ نے ادھر بھی سیٹ کے لیے سوال سے کیا آپ کا میرا آپ سے سوال ہے کس نے سیلکٹ کی ہیں لڑکے انہوں نہیں کی ہیں سیلکشن کمیٹی کون سیلکشن کمیٹی سب سے بڑا سب سے بڑا سٹیک اولر وہ ہیں جی تو کیا وکار انہوں تو نظر نہیں آرہا ساتھ جو سیلکشن کمیٹی ہے جو آپ کی سیلکشن کمیٹی سمجھ ہے کمنٹری سے اٹھ بندے کو ایڈمنیس سیٹر بنا دی کیا سمجھ ہے بہت زیادہ مطلب آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے جو تیس ٹیم کے سکورڈ آپ نے ان کو ڈال دی ہے تاکسان شاہین میں تو آپ آتے ہی ہی لڑکے ہیں جو اب سیب اللہ کے ساتھ کتنی بڑی نائنصافی کی آپ نے روحیل کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہا گیا جو آپ کہتے ہیں جی نیکس کیپٹن ہے سب کچھ میری پاس میں ایک کلیئر کا نام لیتا ہوں آپ تو اس کو لگتا کوئی کوشتہ بھی نہیں ہے اس کی جو پرفارمسز ہیں اسمان سلاودین کی وہ 32 سے 33 سال کا لڑکا ہے اس کی پرفارمسز نکال کے دکھاؤ تو صحیح مجھے تو حیرت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے نہ کسی ٹی وی چینل پہ نہ کسی کے یوٹیوب چینل پہ نہ کہیں پہ بھی اسمان سلاودین بھی بات کرتے وی اسمان سلاودین ہے اور پچاس سے دیکھو پرفارمسز دس ہزار رن اس کی ہونے والے ایک ٹیس میں جو لڑکا کھیلا ہے کیوں وہ کیوں کھیلا کیوں وہ چنچا گیریہ نہیں کرتا بات 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 کچھ بھی کر لو جس کو کھلانا ہے جس کو نہیں کھلانا جس اب بندے کو اپنی مرضی سے بورڈ میں لانا ہے یہ جب ہمیں روتے ہیں کہ ایک سار سے ڈیکلائن گرکٹ سارے اس کے فیکٹر سارے اس کے پارڈ ہے ترمی کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور میرا خیال ہمارے فیانس نے بڑا اسے محضوظ ہوں گے آج کا دعا کرتے ہیں کہ ہرشہ ندیم آج جب فائنل کھیلیں گے تو پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں بلکہ گولڈ میڈل لے کے آئیں پوری نیشن آپ کے ساتھ اپنا ہنڈر پرسنٹ آپ بیس دیجئے انشاءاللہ مدد اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور کریں گے اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باغ